نہیں آپ نے ابھی بالویواد کی بات کی ہے آپ بہتر جانتے ہیں آپ ایک بڑے مشہور اینکر ہیں آپ صرف بیٹھتے نہیں بلکہ سڑھی کر کے آتے ہیں تو آپ کوئی بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بالویواد میں ایک کور بیس لاکھ بدو صرف ایک کور تو ہمارے ہندو بچے بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں ہم نے خانون بنا دیا ہم آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے ملک میں چار کور بیس لاکھ بدوائیں ہیں ورندہ ون میں کبھی سوامی صاحب کیوں نہیں چلے آتے کیوں نہیں بی جے پی آر ایسے کے لوگ چلے جاتے وہاں پر جا کر ورندہ ون کے ان بیواؤں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہمارے ملک میں چار کور بیس لاکھ بدوائیں ہیں کبھی ان کی شادی کا انجزام کروا دیجئے ہمارے ملک میں بیس لاکھ ایسے ہمارے ہندو بہنیں ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا ہے ایمینڈن کر دیا گیا سپریٹرڈ ہیں اس پر بات نہیں ہوتی ہے کپل سبل نے اپنے آرگومنٹ یہ بھی کہا کہ وہ پیٹریاکی کے خلاف ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ کوٹ کے فیصلوں سے یا حکومت کے خانون بنانے سے سوسائیٹی میں جو چیز ہم ریفارم بلانا چاہتے ہیں وہ ریفارم نہیں کر سکتے سوسائیٹی کو ریفارم کا نالگ ہے اور ایک اور بات آپ دیکھ لیجئے کہ ایٹرنی جنرل کی جو بحث ہوئی وہ تو کل تک گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی وہ ٹرپل طلاق کے خلاف ہیں اب تو ایٹرنی جنرل نے کہہ دیا کہ نہ ٹرپل طلاق نہ طلاق بدت نہ طلاق احسن نہ طلاق تین طلاق انہوں نے کہہ دیا نہیں اب تو صرف ایک ہی گورنمنٹ طریقے سے ہو گئے یعنی وہ یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں ایٹرنی جنرل موڈی سرکار تو یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کر رہی ہے کل تک وہ جو مہیلہ آرگنیشن تھی بھارت یا مہیلہ آرگنیشن کہہ رہی تھی ہم ٹرپل طلاق کے لاغ پہیں یہاں پر سپریم کورٹ میں آگے تو پورا اُلٹھا ہو گیا اس کو آپ یونیفارم سیویل کورٹ کے آر میں جا کر مت اس کا ورود کیجئے